آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے منشور کی لانچنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑا عجیب لگ رہا ہے حکومت گرائے جانے کے بعد سپریم کورٹ کے پانچ ججز کے فیصلے کے بعد ہر انتقامی کا روایہ کے بعد آج پھر نواز شریف اور لیگی قیادت جیالوں میں رہنے کے بعد انتقابات کے لیے اپنا منشور پیش کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں موقع نہ ملا تو ہم کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے جس طرح ماضی میں انہوں نے یعنی کہ بانی پی ٹی آئی نے کیا ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر عوام کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور چار سال نہیں علا میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی اور شباہ صاحب نے آکے بھی سوال آیا مجھے شباہ صاحب کو معلوم ہے یہ خاجہ سعاد رفیق کو معلوم دار صاحب کو معلوم ہے آسن اقبال کو معلوم ہے جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں میں نے کہا شباہ صاحب گمر نہ لو اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو بیٹھے ہیں سب لیکن ایسے حالات پیدا ہوگئے وہ الٹی میٹم دے دیا میں نے کہا بھر الٹی میٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے میں تو نہیں جھکا ہوں نہ آپ نے جھکانا ہے شباہ صاحب کی تقریر تیار تھی رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا اور بالکل تیار چار گھنٹے رہ گئے تھے الٹی میٹم آ گیا میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے اب رہیں آپ مقابلہ کریں تو ملک ویسی ڈیفالٹ کی سیچوشن پر آ گیا تو میں نے کہا کچھ بھی ہو اب ہم اپنا جانب نہیں کریں گے اب اس کو پہلے الٹی میٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے اس کے بعد پر ہم اپنا اگلا کام کریں گے